اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب فرید سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھیں تمام مسئیمت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل یور ویل بشار سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بڈن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی امڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ناظرین انسان جل مایوس ہو جاتا ہے لیکن تمام دنیاوی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں دے رکھا ہے وہ شادی شدہ جوڑے جن کی صرف بیٹیاں ہو اور وہ اولاد نرینہ کی پیدائش کی کوائش رکھتے ہو تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جل اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعا کا کہا ہوا ہے تو ہماری ان لوگوں کے لئے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے اور جس مقصد کے لئے وہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس وظیفہ کی سبب ان کے مسائل حل فرمائے اور ان کی جائز پہشات پوری فرمائے اگر کوئی کسی پریشانی مقتلہ ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے آمین تو ناظرین آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں شاید کسی کے آمین سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں جس کے یہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور وہ اولاد نرینہ کی خواہ سکتا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر گیارہ مرکبہ سورہ یاسین کا ویڈ کریں اور پھر اولاد نرینہ کیلئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اگر مسجد میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو نماز ادا کرنے کے بعد گھر آ جائیں اور جاں نماز پر بیٹھ کر گیارہ مرکبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور پھر اولاد نرینہ کیلئے رب تعالیٰ کی باردہ میں دعا مانگے حق تعالیٰ نے چاہا تو بہت جل امید بڑھائی گی رب تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت سے نمازے گا اس کے علاوہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لئے اور ذہنی پریشانی کے خاتنے کے لئے نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر گیارہ بار سورہ یاسین پڑھیں اور رب تعالیٰ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لئے دعا مانگے تو بہت جل مردوبہ مقصد حاصل ہوگا امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں